السلام علیکم میرے عزیز مدید ہیں آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایک نہایتی آسان سا عمل ہے جس میں شیطان کی بیٹی کی حاضری ہے شیطان کی بیٹی کو حاضر کیسے کیا جاتا ہے وہ میں آج آپ کو اس کا طریقہ کاروگرہ آپ کو بتاؤں گا جو آپ کا ہاتھ جائز نہ جائز کام کرے گی اس میں لازمی ہے جیسے ہی وہ حاضر ہوگی آپ نے اس کے ساتھ تھام بسٹری یعنی گر سیکس ضرور کرنا ہے ایسے کرنے سے وہ آپ کے اطابع رہے گی اور پوری زندگی آپ کے اطابع رہے گی جو لوگ جو لوگ شیطان کی بیٹی کے طلبگار ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں شیطان کی بیٹی سے اپنا رشتہ رکھوں اس کے ساتھ جائز اور نہ جائز دونوں تعلق رکھوں ان کے لئے میں یہ عمل لائے ہوں تاکہ وہ اس کام کو سارا جام دے سکیں اور شیطان کی بیٹی کو حاضر کر سکیں عمل شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ میرے چینل پر ہر قسم کی لائی قادری لائی پرین کو دکھانا لائی جادو کا طور دکھانا جادو کرنا یہ ساری چیزیں میری بتائی گئی ہیں آپ یہ سارے عمل کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں سکرین پر میرا رمبر دیا گیا ہے یہ جو میرا عمل ہے یہ ایک ازمودہ عمل ہے شیطان کی بیٹی کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے اور کیسے اس کے ساتھ جیز اور نہ جیز کام کیا جا سکتا ہے اور وہ آپ کے کون کون سے کام کرے گی وہ بھی آپ کے ہر جیز نہ جیز کام کرے گی جیسے آپ اس کو کہیں گے وہی آپ کا یہ کام کرے گی آپ نے کرنا کیا ہے جو میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا سکرنا کیا ہے آپ کے پاس احیرانو جو اس کو بارہ سنگا کہتے ہیں اس کی آپ کو دل دل کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ آپ کو خون چاہیے وہ خون لے کر آپ سیدھا ایک ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں بیٹھتے ہیں اکیلا کمرہ ہے وہی پہ اس خون کو رکھ دیں اور وہی پہ اس کے ساتھ کسٹوری وغیرہ لگا دیں کسٹوری چاہے اصل ہو چاہے نکل اس کی خوشبو ضرور ہو وہی پہ لکھ رکھ دیں اور آپ نے چار ہزار دن میں یہ ورد پورا کرنا ہے اوم نشو شوہا اوم شو نشو شوہا اوم شو نشو شوہا یہ چیزیں پڑھنی ہیں اس کے بعد یہ آپ کو حاضر ہوگی چار ہزار یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں رزانہ رزانہ کی تعداد میں جیسے ہی آپ کا یہ مکمل پورا عمل پورا ہوگا مکمل ہوگا یہ آپ کو حاضر ہوگی اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے یہ عمل آپ خود بھی کروا سکتے ہیں میرا بوٹسل نمبر سپرین پر دیا گیا ہے آپ یہ عمل کروا سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے عمل میں خدا حافظ